ایک سوال آیا ہے، کیا احمدی اور قادیانی مسلمان ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ظاہر شاہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو اِس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ کرے اور یہ نہ کرے وہ مسلمان ہے اور جو یہ بھی نہ کرے وہ بھی نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب ظاہر شاہ کیا کرتا ہے مجھے کیا پتا؟ تو اِس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جس شخص کا حضورﷺ کی خاتمیت پر کامل ایمان نہ ہو۔ ایک تو ہے ایمان ہونا، وہ کافی نہیں ہے۔ کامل اور حتمی اور قطعی ایمان جس شخص کا حضورﷺ کی خاتمیت پر، ختمِ نبوت پر کامل، حتمی، قطعی ایمان نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھے کی کامل، ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے جس شخص کے ساتھ کے اندائی صلی لئے چاہی سنہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایمان ہے جس شخص کا حفظ۔ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قادیانی اور احمدی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں مجھے نہیں پتا مجھے کیا پتا کہ ان کا حضور کی خاتمیت کے بارے میں کیا ایمان ہے کیوں بھئی؟ کہ ہم نے سنی ہوئی باتیں ہیں نا بھئی کہ وہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے اس طرح ہمارے بارے میں بھی لوگوں نے بڑی افوائیں اڑائیں ہیں کہ ان کا تو ختمِ نبوت پر ایمانی نہیں ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کے لیے نبوت کی بات سوچیں گے کیا دماغ خراب ہے ہمارا؟ ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ ایک تو حدیث شریف ہے کہ لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے علاوہ قرآن شریف میں سراحت کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وَمَا كَانَا مُحَمَّدٍ عَبَىٰ أَحْدِكُمِ الرِّجَالِ وَلَاكِنْ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ اب آپ کیا شک رہ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتمیت ہے ختمِ نبوت ہے رسالت اور نبوت دونوں ختموں یہاں پر ایک باریک نکتہ ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ارز کر دوں یعنی ایک تو رسالت ہے اور ایک نبوت ہے یعنی لطائف کا تعلق رسالت سے ہے ہر مرسل کو ایک لطیفے کا علم دے کے بھیجا تو در حقیقت ختم ہوئی ہے رسالت یہ نقطہ آپ نے کہیں اور نہیں سنا ہوگا در حقیقت رسالت کیونکہ پانچ لطائف ہیں سینے میں اور پانچ مرسلین آگئے تو اب چھٹا کوئی لطیفہ نہیں ہے جس کے لئے رسالت آئے تو ختم ہوئی ہے رسالت کیا ختم ہوئی ہے؟ ختم ہوئی ہے رسالت بڑا باریک نقطہ ہے اس پر آپ ذرا توجہ دیں اپنے کان مجھے دے دیں ختم ہوئی ہے رسالت کوئی اور رسول نہیں آسکتا لیکن اللہ نے رسالت کی ختمیت کا ذکر نہیں فرمایا قرآن میں بھی نہ حضور نے حدیث میں کہا ہمارے جو شیعہ احباب ہیں جو امام مہدی کے ٹھیکے دار بنتے ہیں غور سے سنیں اس بات کو اور جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں وہ بھی غور سے سنیں اور شیخ الاسلام علامہ طاحر القادری وہ بھی ذرا غور سے سن لیں ٹھیک ہے نا سب غور سے سنیں رسالت بڑی ہوتی ہے یا نبوت یہ سوالی غلط ہے تو چھوٹا اور بڑا کیا ہے پھر مقام اور مرتبہ رسالت کا نہیں ہے مقام اور مرتبہ نبوت کا ہے اچھا اب جس طرح بنی اسرائیل میں مرسل آئے اور اُن کی تعلیم میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو اُس بگاڑ کو درست کرنے کے لئے انبیاء کو بھیجا گیا تو وہ جو انبیاء آئے کیا اُن کا کوئی اپنا کلمہ تھا یا کوئی اُن کی اپنی تعلیم تھی نبیوں کی نہیں وہ جو مرسل تھا اُسی مرسل کی تعلیم کو درست کرنے کے لئے اُن پر صحیفے اُترے نہ اُن کا کوئی کلمہ تھا وہ نبی بھی آکے اُس مرسل کا ہی کلمہ پڑھتے تھے جیسے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو یعنی انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے تو جو صحائف لے کے انبیاء اِکرام آئے اُنہوں نے بھی کلمہ ابراہیم کا پڑھا تو پھر نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام ہوتا ہے کہ جو رسول تعلیم لے کے آیا رسالت لے کے آیا اور زمانِ حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ جو اُس میں رد و بدل لوگوں نے کر دیا اُس رد و بدل کو نکال دے اور اُس تعلیم کو دوبارہ درست کر دے اپنی اپنی مرضی اپنے ذہن کی اخترا سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صحیفہ اُترے گا اُس سے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ دیوائن ریپیئر ہے یہ اللہ کی طرف سے ریپیئر کا انتظام کیا گیا ہے تو نبوت کو بھیجا گیا ہے بات سمجھ میں آگئی ہے آپ کو کہ نہیں ہے اب آجائیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں آخری رسول ہیں ٹھیک ہے نا بطورِ نبی تو نہیں آئے آپ آپ تو رسول ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآنِ مجید صحیفہ ہے کتاب ہے نا صحیفہ تو نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کا جو بنیادی مرتبہ ہے وہ نبی ہے تو اِس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو مضبوط کرنے آئے تھے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو مضبوط کرنے کے لیے بطورِ نبی آئے صحیفہ لے کے کہ بائبل کے اندر جو رد و بدل ہو گیا ہے اُس کو درست کر دیں کیا یہ سمجھتے ہیں آپ نہیں وہ رسول صحیح ہے اب اگر اُن کی تعلیم میں اُن کی کتاب میں اگر کوئی رد و بدل ہوگا اور اُس کو صحیح کرنے کے لیے انبیاء اکرام آتے رہتے اُن کی یہ میں جواب پوچھو کس کو دے رہا ہوں یہ میں جواب مرزا غلام احمد قادیانی کے نفس کو دے رہا ہوں جو قبر میں دفن ہے جو اُس کو غلط فہمی ہوئی اُس کا جواب دے رہا ہوں میں اور پورے قادیانی فرخے کو جواب دے رہا ہوں پوری احمدیہ جماعت کو جواب دے رہا ہوں طاہر القادری کے پاس اگر یہ نقطہ ہو تو بیان کرے ٹھیک ہے یہ احسان ہے امت مسلمہ پر یہ جو نقطہ میں بیان کر رہا ہوں اب اگر حضورﷺ کی خاتمیت مسلم ہو گئی ٹھیک ہے نا لیکن آپ کی تعلیم میں جو رد و بدل ہوگا اُس کو صدھارنے کے لئے اللہ اگر نبی بھی بھیجتا رہتا تو آپ کی تعلیم میں فرق تو نہیں آتا بلکہ اچھی ہوتی تعلیم آپ کی تعلیم صحیفوں کے ذریعے سمجھ گئے اچھا دوسری بات سمجھیں باپ اگر نبوت کا سلسلہ جاری بھی رہتا اگر نبوت کا سلسلہ جاری بھی رہتا تو وہ نبی کیا کرتے آکے جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں فلاں آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا 295 لگا کے مارو اُس کو ہے نا لیکن کوئی یہ پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو سنو جا کے کیا کہہ رہا ہے وہ اب یہ جو علماء لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہے ختم نبوت کو نہیں مانتا اس کو نہیں مانتا کس بنیاد پر کہتے ہیں یہ بات تو سن لیں غور سے اگر کوئی نبی آتا تو کیا کرتا کیا کوئی نیا دین بناتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خاتمیت کے بعد اگر کوئی نبی آتا آنا چاہیئے تھا ہر مرسل کی تعلیم کے رد و بدل کو درست کرنے کے لیے بزریا سحائف انبیاء اکرام آتے رہے اور حضور کی تعلیم میں جو رد و بدل ہوا اس کو درست کرنے کے لیے اگر نبیوں کا سلسلہ جاری رہتا تو وہ کوئی نیا دین نہیں بناتے وہ کوئی کلمہ نیا نہیں بناتے کلمہ ان انبیاء کو بھی حضور کا ہی پڑھنا پڑتا کیونکہ وہ مرسل ہیں آپ کی سمجھ میں آگئی یہ بات؟ اگر کوئی نبی آ جاتا تو اس کا کام کیا ہوتا کہ دینِ اسلام میں جو رد و بدل ہو گیا ہے قرآن شریف میں جو رد و بدل ہو گیا ہے اپنے صحیفے کے ذریعے اس کو عز سر نو درست کرتا اس نبی کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا اس نبی کا کلمہ بھی کیا ہوتا وہ بھی یہی کلمہ پڑتا وہ نبی کون سا کلمہ پڑتا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی کلمہ پڑتا پھر نبوت کا کام کیا تھا؟ جو قرآن شریف میں کتنا رد و بدل ہو گیا ہے شیعہ کہتے ہیں ہم قرآن سے ثابت کر دیں گے اپنے آپ کو وہاں بھی کہتے ہیں ہم تو صرف قرآن سے ہی ثابت کرتے ہیں یہ جو صوفی و فی طلنگیں نکلے ہیں یہ تو بس اپنی مرضی سے انہوں نے کہانیاں بنا لی ہیں تصور کی صوفی کو دیکھو تو وہ بھی قرآن مجید کو اپنا محور و مرکز بناتا ہے اہلِ حدیث کو دیکھو وہ بھی مرکز و محور بناتا ہے اب اس میں قرآن شریف میں رد و بدل ہو گیا ہے نا قرآن کی لفظوں میں نہ صحیح مفہوم میں ہو گیا ہے اب ایسے بندے کی زندگی کا کیا کریں آپ کہیں بھی اس کو مردہ نہ کہو ٹھیک ہے نہ وہ بندہ سانس لے رہا ہے نہ وہ ہل رہا ہے نہ وہ چل رہا ہے نہ وہ بول رہا ہے نہ وہ کھا رہا ہے نہ وہ پی رہا ہے اور آپ جو ہے ایک سرٹیفیکٹ لے کے کھڑیں ہیز علائیو ہیز علائیو ہیز علائیو کیا فائدہ ہوا اس کے علائیو ہونے کا اسی طرح مسلمان کہتے ہیں قرآن میں رد و بدل ہوئی نہیں سکتا نہیں ہو سکتا لیکن قرآن کا جو مفہوم ہے جو ترجمہ ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا بات تو ہوئی ہو گئی قرآن میں تو نہیں ہوا تو پھر یہ اتنے فرقے کہاں سے بن گئے مفہوم میں تو ہو گیا تو یہ جو رد و بدل ہوا اس کو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے انسان نے ہر دور میں یہ ہی کیا ہے ابھی جو فرقِ واریت ہے یہ ایسا نہیں کہا سکتے آپ جی پاکستانی بڑے آرامی ہیں انہوں نے اسلام میں فرقے بناتے ہیں یہ تو ہر قوم میں ہوا ہے یہودیوں میں بھی بہتر فرقے تھے حدیثوں میں موجود ہیں اور پھر کرسچینیٹی میں تو نہ جانے کیتنے ہیں کیوں جی اور یہ اس وقت ہے کہ جب ان کی کتاب کو وقتاں فوقتاں درست کرنے کے لیے انبیاء اکرام آتے رہے صحائف نازل ہوتے رہے اگر حضورﷺ کی رسالت کی خاتمیت کے بعد نبوت جاری رہتی تو اسلام کو فائدہ ہوتا حضورﷺ کی خاتمیت پر فرق نہیں پڑتا حضورﷺ کی خاتمیت پر فرق نہیں پڑتا وہ جو نبی آتا اب جس طرح میں نے کہا نا کہ علماء اکرام کہتے ہیں جی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو مارو تھیر جاؤ تم کوئی پتا ہے نبوت کا پہلے چھان بھی کرو نبی اگر آ بھی جاتا کوئی تو وہ کلمہ حضورﷺ کا پڑتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مرسل کا کلمہ پڑتے ہیں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اس سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں یا کسی اور قوم میں سب نبیوں نے اپنے مرسلین کا کلمہ پڑھا ہے اور کسی نبی نے کوئی نیا دین نہیں بنایا جو مرسل نے دین بنایا تھا اسی دین کی حفاظت کے لیے دیکھ بھال کے لیے اسی دین کی ریپیر کے لیے ان انبیاء اکرام کا نزول ہوا حالات و واقعات سے دیکھ لیں آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کلمہ دے اس کا کلمہ ہوتا ہی نہیں مرسل کا کلمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نبی کوئی نیا دین بنائی نہیں سکتا نیا دین کون بناتا ہے مرسل تو نبوت ختم ہو گئی ہے رسالت ختم ہو گئی ہے اب نبوت جاری بھی رہتی تو حضور کی خاتمیت کو کوئی فرق نہ پڑتا اگر نبوت یہی بات شیطان نے مرزا غلام احمد قادیانیوں کا کہی کہ عجیب وہ تو رسول ہیں بنی اسرائیل میں بھی جتنے بھی نبی آئے انہوں نے کوئی نیا دین تھوڑی بنایا تھا کلمہ چینج تھوڑی کیا تھا انہوں نے بنی اسرائیل میں بھی جو نبی آئے یہ ابلیس نے کہا اس کو میں نے کتاب ڈونڈنے کی کوشش کی کتاب مجھے ملی نہیں تو کتاب کے محتاج تو ہم نہیں ہیں ہم نے باطنی تحقی کر لی تو باطنی تحقی کی پتا چلا کہ اس کے دماغ میں یہ سودا بیٹھ گیا تھا ابلیس تو بہت بڑا عالم ہے اس نے یہ بات اس کے دماغ میں ڈال دی مرزا غلام احمد قادیانی کے کہ رسالت کے بعد اس رسالت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے انبیاء اکرام آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر صحائف بھیجتا ہے ان صحائف کی وجہ سے وہ اسی رسالت سے بنائے ہوئے دین کی اصلاح کرتے ہیں نہ اپنا کلمہ ہوتا ہے ان کا نہ ان کا اپنا دین ہوتا ہے ایک امتی کے طور پر اس رسالت میں وہ نبی آتے ہیں تو اگر نبوت جاری بھی رہتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا حضور کی رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اب تو میری طرف سے کوئی آئے گا تو مہدی آئے گا اب میری طرف سے کوئی کلام ہوگا تو صرف مہدی سے ہوگا رسالت کے بعد مہدیت ہوگی نبوت نہیں ہو سکتی صحیفے نہیں بھیجے جائیں گے اب عشق آئے گا لہٰذا جنہوں نے اسلام کی اصلاح کرنی تھی نبوت اور صحائف کے ذریعے اس کو بھی ختم کر کے اس کا نعم البدل بنایا گیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی معنی دوں گے میری امت کے علماء دین جو کام بنی اسرائیل کے نبی کرتے تھے اب وہ کام میری امت کے علماء حق کریں گے اچھا بات کیا ہوئی بات کیا ہوئی صرف صرف اور صرف اللفظوں کا گیم ہے یہ محمد رسول اللہ کی امت میں ایسے اولیاء اکرام بھی گزرے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نبی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ لفظوں کا گیم ہے الہام اور وحی صرف ایک بات ہے چیز وئی ہے الہام یا وحی چیز تو ایک ہی ہے الفاظ ہیں نبی پر آئے تو وحی ہے مرسل پہ آئے تو رسالت ہے ولی کے اوپر آئے تو الہام ہے مومن کے اوپر آئے تو القا ہے بات ہوئی ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہو گیا کہ بھئی آپ کی جو رسالت ہے اس کی اصلاح کے لیے آپ کی امت میں سے ہی علماء حق کا چناہ ہوگا نبی نہیں آئیں گے اگر آتے تو کوئی فرق نہ پڑتا ان کی رسالت کو اگر آتے کیونکہ ختم رسالت ہوئی ہے آپ کے کلمے میں نبی تو لکھا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے کیا اے ختم نبوت کے نعرے لگانے والے تو جاہل ہیں لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں اگر رسالت بھی ختم ہو گئی اور نبوت بھی ختم ہو گئی میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر نبوت ختم نہ بھی ہوتی تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہ پڑتا کیوں نہ پڑتا کہ جو نبی آتا وہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہی آتا اس نے قرآن شریف میں جو رد و بدل ہو گیا ہوتا اس ہی کو صحیفے کے ذریعے درست کرنا ہوتا وہ کوئی اور دین نہیں بناتا کیسے بنائے گا وہ تو رسول کا کام ہے نبی کا کام نہیں ہے یہ نہ نبی کا کوئی کلمہ ہوتا ہے اگر ہو بھی تو وہ ایک خانہ پوری کے لیے ہوتا ہے جس طرح اسماعیل زبی اللہ اسماعیل زبی اللہ کا جو کلمہ ہے اسماعیل علیہ السلام نے بس رکھا ہوا تھا پڑھتے تو وہ اپنے باپ کا کلمہ تھے جس طرح یوسف علیہ السلام ہے وہ بھی نبی تھے نا لیکن وہ کس کا کلمہ پڑھتے تھے اپنے باپ کا کلمہ پڑھتے تھے بات کو سمجھ میں آئی ہے اگر نبوت ختم نہ بھی ہوتی تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہ آتا کیونکہ نبی کا کام دین بنانا یا کلمہ نہیں ہے نبی کا کام اسی دین کو رپیئر کرنا ہے اسی دین کو یہ بات آدھی شیطان نے ابلیس نے مرزا غلام احمد کو بتا دی اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی سمجھ لیا تب ہی تو وہ کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اگر ان کو کہو کہ تم کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر تم نبی بھی مانتے ہو اس کو ہاں نبی مانتے ہیں لیکن کلمہ یہی ہے تو بات جو ہے وہ کہانی کہان میں نے تم کو جڑ بتائی ہے یہ ہے آخری مہر قادیانیت پر احمدیت پر ان کے باطل ہونے پر بے شک اگر کسی سنی مولوی میں دم ہے تو مجھ سے بحث کرے اس موضوع پر سمجھے آپ لیکن حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بعد وَلِلْآخِرَتِي خَيْرَ لَكُمْ بِنَ الْأُولَى ان کے بعد انہی کو آنا ہے مہدی کی صورت میں لہٰذا بیچ میں جو بنی اسرائیل میں رسالت کو مضبوط کرنے کے لیے دین کو اثر نو اس کی تذین اور مرمت کرنے کے لیے جو نبوت جاری رہتی تھی صحیح کے ذریعے اسی تعلیم کو رپیئر کیا جاتا تھا یہاں پر وہ چیز نہیں کی گئی یہاں پر وہ چیز لیکن اگر آ بھی جاتے نبی تو حضور کی خاتمیت پر فرق نہ ہوتا کیونکہ آپ نبی نہیں رسول تھے بڑا مرتبہ آپ کا رسالت کا تھا دین قائم رسالت سے ہوتا ہے نبوت سے نہیں ہوتا ہے کلمہ رسول کا پڑھا جاتا ہے کلمہ نبی کا نہیں پڑھا جاتا ہے آپ سمجھ گئے ہیں لیکن وہ ڈیوٹی لگا دی کیونکہ اب اللہ تعالی نے اس مرتبہ نہیں دینا یہ وہ ختم کر دیا اب وہی وغیرہ یہ چیزیں نہیں آئیں گی اب تو عشق آئے گا امام مہدی کی ذات آئے گی امام مہدی کی ذات نے آنا ہے لہٰذا وہ نبوت اور وہ رسالت دونوں کے مرتبے کو ختم کر دی اب رسالت کی تو بات چھوڑ دیں یہ اتنی زیادہ اللہ تعالی نے تفصیل بیان نہیں کی کہ کون سمجھے گا لہٰذا نبوت کا یہ ذکر کہہ جی نبوت ختم کر دو کیونکہ نبی چھوٹا ہوتا ہے رسول بڑا ہوتا ہے اب چھوٹی چیز ختم ہوگئی تو بڑی کہاں ہوگی چھوٹی چیز اگر ختم ہوگئی ہے تو بڑی چیز کہاں ہوگی فرض کیا بی ایم ڈیولیو کی جو سیون سیریز ہے انہوں نے کہا جی یہ ختم اب یہ نہیں بنائیں گے تو پھر آپ پوچھیں اس کے پرزے پارٹس مل جائیں گے ابے جب وہ بنی بند ہو گئی تو اس کے پرزے کہاں سے آئیں گے سمجھے تو نبوت ہوتی ہے رسالت کیوں ریپیئر کرنے کے لیے تو اگر وہ یہ کہہ دیں ہم نے نبوت بھی ختم کر دی اب یہ دروازہ بند ہو گیا ہے وحی کا اور جبریل کا اب یہ بند ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ ذمہ داری جو نبیوں کی تھی وہ ولیوں کو دے دی حکمت تھی نا کہ اب جو مرتبہ آئے گا وہ چھوٹے مرتبے نہیں آئیں گے اب جو آئے گا مرتبہ رسول سے بڑا مرتبہ آئے چھوٹا نہیں آئے گا اور قادیانی اور احمدی اگر اپنے مرشد کو نبی سمجھتے ہیں تو دوسرا کیوں پڑھتے ہو اپنے نبی کا کلمہ پڑھو کلمہ کیوں نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ نبی کا کلمہ ہوتا ہی نہیں ہے کلمہ تو مرشد کا ہوتا ہے ہاں ابلیس نے اس کو کہا یہ بات سمجھائی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے نا یہ بات اس کو سمجھائی اس نے کہا جی وہ رسالت ختم ہوئی ہے نبی کا کام دین تھوڑی ہوتا ہے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے جو دور میں نبی آئے انہوں نے انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کے دین کو مضبوط کرتے ہیں تو تم کو بھی نبی بنا کے بھیجائے تاکہ تم دین اسلام کو اثر ہے نو زندہ کرو وہ بہت بڑا عالم ہے وہ بہت بڑا عالم ہے وہ شیطان یعنی ابلیس بہت بڑا عالم ہے وہ اس سے بڑا عالم تو کوئی ہے ہی نہیں مار کہاں سکھایا وہ صرف ظاہری علم ہے اس کے پاس انہوں کوئی کتاب نہیں ملے وہ گوھر شاہی ان کے اوپر افشان کر دیتے ہیں اب اس نقطے کی روشنی میں اب قادیا کا جو ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے اگر کوئی صوفی سکولر، شیخ الاسلام، شیعہ عالم، وہابی عالم کسی میں اتنی جررت ہے تو آج تک یہ بات کیوں نہیں کی؟ یہ تو آدھا گھنٹا میرے میں نے جو کیے اس کو سمجھنے میں تم کو پانچ سو دفعہ میری بات سننے پڑے گی پھر کہو گا رہے یہ کیا بولا ہے کیا بولا ہے کیا بولا ہے؟ تو اب جو سمجھتے ہیں کہ ہم قادیانی کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہم قادیانی کو کیا ہم نہ وہابی کو سپورٹ کرتے ہیں نہ سنی کو نہ دعوت اسلامی کو نہ جماعت حرامی کو ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ہماری نظر میں سب کے سینے کالے ہیں ایک حدیث شریف میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو عالم الجاہل کہ بھئی جاہل عالم سے ڈھرو اور بچو اچھا ستم ذریفی یہ ہے ہمارے معاشرے کی ہمارے جو علماء ہیں اور اہل دانش ہیں ستم ذریفی یہ ہے کہ وہ مختلف الفاظ کو ان معنوں میں سمجھے ہیں ان معنوں کو بتایا ہے کہ جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے جس طرح کی ایک لفظ جاہل ہے جس طرح عمر بن حشام تھا جس کو لوگ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں یعنی اس کی ٹائٹل سے نام اس کا عمر بن حشام تھا اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل ہے یعنی جاہلوں کا باب ہے لیکن اس وقت جو عربی کا میار اس کا تھا کسی کا بھی نہیں تھا یعنی جس نے فصاحت اور بلاغت اس کے پاس تھی یعنی زور کلام تھا علم الکلام تھا کسی کے پاس نہیں تھا جوش یہ خطابت تھا تو اس کو جاہل کیوں کہہ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی جو انپڑ ہو اس کو کہتے ہیں کہ جاہل ہے بھئی اگر کہا یار یہ جاہل ہے کیوں جی اے قدیس سکول نہیں گیا بھئی سکول نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ جاہل ہے جاہل کا مطلب ہوتا ہے انپڑ نہیں جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے جاہل عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے جاہل جو ہے سوریانی زبان کا لفظ ہے جب حضور پاک نے صحابہ اکرام کو کہا اتقو عالم الجاہل تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ قیلا من عالم الجاہل یا رسول اللہ قیلا کہ عالم جاہل کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عالم اللسان وجاہل القلب یعنی اسود اب سنیں عالم جاہل کی تشریح حضور فرما رہے ہیں اور دو لفظوں میں عالم اللسان کیا ہوا؟ عالم اللسان عالم اللسان کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ ظاہری علم عالم اللسان کا مطلب ہے کہ کوئی بھی علم ہو جو صرف اس کی زبان تک ہو اگر دینِ الٰہی کی کتاب جس کو سرکار نے علمِ لدنی کا شہکار قرار دیا ہے اگر دینِ الٰہی کی کتاب تُو پڑھے اور زبان سے بیان کرے اور صرف زبان تک رہے تیرے حلق سے نیچے نہ اُترے تو تُو عالم جاہل ہی ہے بھلے تُو باطنی راز کیوں نہ بیان کر رہا ہو؟ صرف ظاہری علم بتانے والا عالمِ جاہل نہیں ہے سمجھے؟ بلکہ ہر وہ عالم کوئی سا بھی علم ہو اگر صرف اس کی زبان تک محدود ہے تو وہ عالم جاہل ہے تو آپ نے فرمایا عالم جاہل کی پہچان کیا ہے عالم اللسان کے جس کی زبان تو عالم بن جائے وَجَاهِلُ الْقَلْبُ اور پھر اس تشریف فرمائی یعنی اسود یعنی قلب کالا ہو قلب منور نہ ہو اس میں نور نہ ہو اس میں ذکر فکر نہ ہو قلب رب سے بیگانہ ہو اللہ کے نام اللہ کے نور سے بیگانہ ہو نور جانتا نہ ہو اندھیرہ ہو سیاہی ہو قلب نے کوئی پڑھنا لکھنے کا کام تو نہیں کرنا اُس کا کام ظلمت ہے یا نور ہے تو جاہل ظلمت کو کہتے ہیں سیاہی کو کہتے ہیں اندھیرے کو کہتے ہیں نور نہیں ہے تو جاہل ہے نور ہے تو پھر وہ روشن اور منور ہے تو جہل کیا ہے قلب کی سیاہی کو جہل کہا آپ کتنے بڑے عالم کیوں نہ بن جائیں اگر آپ کے قلب میں نور نہیں ہے تو آپ عالم جاہل ہوں گے قرآن بیان کریں اوپر کے دس پارے بھی کوئی لکھ کے دے دے کہ یہ بیان کر دو کچھ بھی بیان کر دیں دین الہی کی کتاب اٹھا کے بیان کر دیں قلب اگر جاری نہیں ہے اس میں نور نہیں ہے تو آپ جاہل عالم ہیں جاہل کا مطلب انپڑ نہیں ہوتا جاہل کا مطلب جس کا قلب ظلمت زدہ ہو جس کے قلب میں ظلمت ہو نور نہ ہو وہ جاہل اب مرزا غلام احمد قادیانی تو بہت بڑا عالم تھا اور سرکار نے فرمایا اس میں کوئی کافروں والی بات بھی نہیں تھی اس کو جو ہے عبادت کی کسرت سے وظیفوں کی کسرت سے دو کام بہت جلدی شروع ہو جاتے ہیں ایک تو جیسے آپ کی بیگم کو خواب آتے ہیں اور ایک کشف فوراً شروع ہو جاتے ہیں اب شیطان بہکانے کے لئے آگیا اس کے پاس ثبوت تو ہوتا ہے میں تو بہت بڑا عابد ہوں دیکھو سجدے کر کر کے ماتھا کالا کر لیا میں نے کمر کبری ہو گئی ہے میری سجدے کر کر کے اب تو میں کسی مقام پر پہنچ گیا ہوں اوہ اس کو جو ہے نا کشف شروع ہو جاتا ہے کشف شیطانی کشف نفسانی مناظر دکھاتا ہے وہ اب جب یہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں علامہ اقبال جیسے شاعر نے بھی ان کی تعریف کر دی کہ بھئی اس زمانے میں علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کے لئے کہ بھئی اس زمانے میں جس طرح اسلام کو مرزا غلام احمد نے سمجھا ہے کسی اور عالم نے نہیں سمجھا اب یہ وہ اپنا بیان دے کے چلے گئے بچارے اور آج وہ قادیانیوں کے کام آ رہا ہے جس وقت انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا اُس وقت انہوں نے ایسا کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال درویش تھے ٹھیک ہے نا اور یعنی ایک اچھے مومن تھے لیکن علامہ اقبال کوئی ولی تو نہیں تھے میرے مطلب ہے مستند ولی نہیں تھے نا ایسا تو نہیں تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی اللہ غدیدار کیا ہو ایسی بات تو نہیں تھیں چھوٹا موٹا مرتبہ ولایت کا ہے جس کو ہم ولایت ہی نہیں سمجھتے نہیں ٹیکنیکلی دیکھیں تو ولایت ہے علامہ اقبال کے پاس ٹیکنیکلی لیکن اب جو ولایت کا سٹینڈرڈ اللہ کی طرف سے آیا ہے اُس کے مطابق وہ ولایت فقرِ باکرم میں جاتی ہے اور آپ دیکھیں اُن کو فیض کہاں سے ہوا سب سے پہلے اُن کو جو فیض ہوا ہے مولانا روم سے ہوا ہے جو خود جو ہے وہ مسئلہ ویدت الوجود والے تھے یہ تو اُن کی موت واقع ہو گئی اُس کے بعد امام مہدی گوھر شاہی جب لال باغ تشریف لے گئے اب امام مہدی گوھر شاہی کو ان کی شاعری پسند آئی غالب کی شاعری پسند آگئی تو امام مہدی کے حکم پر ان دونوں کی روحوں کو واپس بلایا گیا تو اپنی بسات میں جو کچھ علامہ اقبال تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے ایک چھوٹا سا مقام تھا یہ لاتری تو تب نکلی ہے کہ جب اُنہوں نے یہ کہا مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے دنیا کو ہے اُس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نظر زلزلہِ عالمِ افکر تو لال باغ میں اُن کی روحوں کو بلا لیا اور نواز دیا اب سرکار گوھر شاہی کی تو جے بھی اتنی بڑی ہے اگر پاکستان میں ہوں گے تو سب سے بڑا نوٹ پانچ ہزار کا ہے آج کل جیبز میں ہاتھ ڈال کے نکالیں گے نا تب بھی نوٹوں کی تو ہزار کا نوٹ نہیں ملے گا آپ کو سارے نوٹ پانچ ہزار کے ہوں گے اب اگر بیکاری بھی آ جائے گا تو آخری نوٹ جو ہے وہ پانچ ہزار کا ہے اور پھر اگر سپیشل بلایا اُن کو یہ تو نہیں تھا کہ اُن کی روحیں بھٹک رہی تھی در ادھر سپیشل بلایا اب جب سپیشل بلایا ہے اور چھوٹی موٹے چیز دے کے بھیجیں اب یہ سرکار کی جو ہے وہ یعنی جو اُن کا شخصیت ہے اُن کی شان ہے اُس کے خلاف ہے کہ یہاں سے جائے گا تو اللہ وہ جائے کہاں جی کی لبیا استار اور وہ جی کہاں جی یہ دیا ہے سرکار کی شان کی خلاف ہے یہ جو کچھ دیا ہوگا تو وہ بڑے دھڑلے سے لے کے گئے ہوں گے ناشتے ہوئے چڑھاتے ہوئے عرش محلہ کو لیکن جتنی شاعری اُن کی موجود ہے یہ اُس سے پہلے کی ہے جبکہ اُن کو نوازہ نہیں گیا تھا اتنا بڑا کوئی اُن کا مرتبہ نہیں تھا تو اُنہوں نے ظاہر ہے کوئی اُن کے پاس یہ صلاحیت تو نہیں تھی کہ وہ دیکھ لیں مستقبل میں کہ اِس نے کیا باتیں کرنی ہیں آگے جا کے اگر ایسا کچھ پتہ ہوتا تو وہ یہ تعریف ہی نہ کرتے خیر مستقبل تو اللہ جانتا ہے اللہ ماں تو نہیں جانتا لیکن شیطان نے جو گھٹی پلائی مرزا غلام عمد قادر نے اب آپ اِس بات سے اندازہ کر لیں کہ ہماری پہنچ کہاں تک ہے یہ کسی کتاب میں تو نہیں لکھا یہ مرزا غلام عمد قادیانی جو تھا یہ اُس کے دماغ میں خلل پیدا ہوا شیطان نے ڈالا اچھا بات صحیح تھی لیکن آدھی بات تھی آگے کی بات نہیں کہ اللہ نے نبوت بھی ختم کر دی ہے کیونکہ اب رسالت سے بڑا مرتبہ آیا گا چھوٹا نہیں آسکتا اب ترتیب دیکھ لیں کرن لالجکل آرڈر دیکھ لیں آدم آیا اُس کے بعد یہ تو نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے نبی بھیج دی ہے اُس کے بڑھتا آ گیا بڑھتا آ گیا بڑھتا آ گیا اب جب آخری نبی آخری رسول آ گئے تو اب اللہ تعالیٰ اُن سے چھوٹی کوئی ہستی تو نہیں بھیج سکتا بھئی تاریخی طور پر دیکھ لیں جو بالترتیب رسالت اور نبوت چلی ہے ہر نیا آنے والا پچھلے سے بڑا تھا تو رسالت کے بعد نبوت کی جگہ نہیں بنتی لہٰذا نبوت ختم کر دی اب تو بات ہی مک گئی جب آپ نے بی ایم ڈیبلو کے پارٹس ہی نہیں ملتے تو گاڑی بھی بند ہو گئی ہوگی اب جب نبوت ختم کر دی کہ دین کو ریپیئر وغیرہ کرنے کا کام ہم علماء حق سے لے لیں گے یہ ختم کر دو اس کو کیونکہ اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے لہٰذا رسالت اور نبوت دونوں ختم کر دی گئیں اس معاملے پر ابلیس نے مرزا غلام احمد کو اکسایا ورغلایا اور یہ کہا کہ رسالت ختم ہوئی ہے نبوت تو انہی کے دین کو مزید زندہ کرنے کے لیے ہے تو کہہ دے کہ دو نبی ہے لیکن قرآن مجید میں بھی آ گیا ہے جس طرح میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھ کے سنائے اور پھر انہوں نے خود بھی کہا لَا نَبِي بَعَدِيَّا کے میرے بعد کوئی نبی ہے تو رسالت ختم ہوئی تھی اُس کا ذکر نہیں کیا جس سے خطرہ تھا نبوت کی چکر سے اُس ہی کا ذکر کیا حالانکہ ختم رسالت ہوئی ہے ختم جو تھی لیکن خطرہ نبوت سے تھا یا تو مجھے یہ بتاؤ آج تک جتنے بھی دعوے دار آئے ہیں نبوت کے جھوٹے کوئی آپ نے دیکھا ہے کسی نے کہا کہ میں یہ رسالت کا دعویٰ کر رہا ہوں سب نبوت کے دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں شیطان نے اُس کو کہا کہ نبوت سے کام نہیں بگڑے گا یہاں پر لوگوں سے دعویٰ بھی جھوٹے نبوت کے خرائے ابلیس کا اللہ سے وعدہ ہے نا کہ وہ غلط کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا تو اُس نے رسالت کا تو کسی کو چکمہ نہیں دیا کہ بھئی اِس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا لوگوں نے نبوت کے دعویٰ کی ہیں رسالت کے دعویٰ نہیں کی موسیقی